موسیقی اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے آمد کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وزیر علی میاں شہباز شریف نے عدلیہ کے فیصلوں کے احترام پر زور دیتے ہوئے کہا کہ انصاف کا بول بالا اسی طرح کیا جا سکتا ہے دیکھئے کہ ہم سب کو اس بات کا یہ فیصلہ کرنا ہے کہ عدالت عالیہ ہوئی عدالت عزمہ ان کا احترام کرنا ہم سب کا فرض ہے اگر ہم نے اس ملک کے اندر انصاف کا بول بالا کرنا ہے تو عزاد عدلیہ کے ہاتھ مضبوط کرنے ہوں گے تاکہ وہ بلا خوف و خطر وہ آزادانہ فیصلے دے سکے اور اس ملک میں جس مقصد کے لیے ایک بہت بڑی سٹرگل ہوئی تھی پچھلے دو تین سالوں میں اور پھر سولہ مارچ دو ہزار نو کو الحمدللہ عدلیہ بہار ہوئی میں سمیتا ہوں کہ اس کے مقاصد پورے کرنے کے لیے ہم سب کو عدالتی فیصلوں کا اپنے آپ کو پابند بنانا ہوگا اس کا احترام کرنا ہوگا اور جو بھی قانون اور آئین کے نکات اور معاملات ہیں وہ عدلیہ میں ہمیں اس کے بارے میں اپنی رائے کا احظار کرنا چاہیے اور پھر عدلیہ کے فیصلے کا ہمیں احترام کرنا چاہیے وزیر اعلیٰ کی سینئر مشیر سردار ذلفکار خوصہ نے اسی تناظر میں بات کرتے ہوئے وفاقی حکومت کو لطاڑا کہ وہ اپنی کرپشن ختم کرے اور ایسی پالیسیاں ترک کر دے جو انتشار کا باعث بن رہی ہیں دھیمے لہجے میں بات کرنے والے سبائی وزیر خزانہ تنویر اشرف کائرہ نے ڈائیلوگ کو ہر مسئلے کا حل بتایا جبکہ ان کے ساتھی سینئر سبائی وزیر راجہ ریاض نے ججز ایشو کو لے کر میاں نواز شریف کو مشورہ دیا کہ وہ ماضی کی غلطیاں نہ دو رہیں عدلیہ اور حکومت کے خلاف کوئی آپس میں ان کی غلط فہمی پیدا ہو اختلاف بڑے وزیر اعظم صاحب کے اس خطاب نے وہ تمام ان لوگوں کی کوششوں کو نقام بنا دیا جو یہ چاہتے تھے کہ عدلیہ اور حکومت کے درمیان کوئی غلط فہمی بڑے کوئی اختلاف بڑے اور خدا نہ خواستہ کسی کوئی ایسی بات ہو جو اس ملک یا اس قوم کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا فضل ہے کہ تمام معاملات فام التفہیم سے تہپا رہے ہیں کہ ہم کبھی بھی جوڈیشری یا کسی بھی ادارے کے خلاف کبھی بھی کرائیسز کریئٹ کرنے والوں میں نہیں ہوں گے ہم کرائیسز کو ختم کرنے والوں میں ہیں اور اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم ملک کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں اس میں تمام ادارے جوڈیشری بھی اور باقی بھی مکننہ کے ذکر کیا پرائیم سر صاحب نے اس کے علاوہ انہوں نے بیروکریسی ایڈمیسٹریشن سب کو ہم انشاءاللہ ساتھ لے کے چلیں گے اور اچھے طریقے سے ہم ایک قومی سوچ کے ساتھ عوامی خدمت کریں گے سبائی وزیر قانون رانہ سناؤلہ بھی خوب بولے انہوں نے سر محل کا تذکرہ بھی کیا اور اپنے وفاقی ہم منصب بابر اوان پر بھی خوب گرجے برسے رانہ سناؤلہ نے کہا کہ ادلیہ کرپشن بارے سوال کرے تو کہا جاتا ہے کہ ادلیہ پارٹی بن گئی ہے یہ اپنی کرپشن کو رکیں کوئی سازش نہیں ہو رہی وفاقی حکومت کے خلاف اگر سازش کوئی ہو رہی ہے تو وہ بابر اوان جیسے لوگ جو ہیں وہ سازش کر رہے ہیں اور وہ کرپشن کو جاری رکھنے کے لیے ادلیہ کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں وہ مسلم لیگ نون کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں وہ پورے ملک کو یرگمال بنانا چاہتے ہیں میں بابر اوان صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ ادھر ادھر کی بڑھ کے تو لگاتے پھرتے ہیں آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ دس سال تک سرے محل سے لا تلقی کا ظاہر کرنے کے بعد آپ نے کس مو سے جو ہے وہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سرے محل جو ہے وہ آپ کا ہے انہوں نے بابر اوان سے اس بات کا جواب بھی مانگا ہے کہ 22 ارب روپے کا پینٹ ہاؤس کیسے خریدا گیا کیمرہ اور ریپورٹنگ ٹیم کے ساتھ آسم بٹ سٹی فارٹی ٹو